السلام علیکم میں ڈاکٹر فرخندہ ایسو سیٹ پروفیسر چوبہ اردو آج میں بی پارٹ فرسٹ کے لیے میاری عدب کا ایک سبق کلیم دولت آباد میں جو کہ نظیر احمد کا ناویل توبت ترنسو کا لکھا گیا ہے اس کے بارے میں اظہار خیال کروں گی اس سے قبل میں نے کل ایک اختباس کا خلاصہ پیش کیا تھا کلیم جب دولت باد پہنچا تو وہاں پر اس نے سرائے کے اندر اپنے سارے بہت اچھے سے ٹھاٹ بٹ لگائے اور وہاں کے جو نواب تھے یعنی رئیس تھے ان کے لیے اس نے ایک قصیدہ لکھا لیکن اتفاق یا اس کی بدنصیبی کہ وہاں پر بدنظمی پھیل چکی تھی اور انگریز ڈیزیڈینٹ کا وہاں پر حکومت ہو گئی تھی اور جو مولوی حضرات تھے ان کا وہاں دور دورہ تھا اور رنگ و نور کی محفیلیں برخاص ہو چکی تھی وہاں پر جا کے کلیم نے دیکھا کہ وہاں پر تو مولوی پگڑ اور امامے باندھے بیٹھے ہیں اور درست و تدریس جاری ہے یعنی پڑھا رہے ہیں مولوی کی شکل دیکھ کر قریب تھا کہ کلیم اس طرح ہم بھاگ کھڑا ہو جیسے لاحول پڑھ کر لاحول سے شیطان یعنی جب ہم لاحول پڑھتے ہیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے یہ ایک محاورہ پیش کیا انہوں نے مگر اس کو خیال ہوا کہ امیروں کے کارخانے ہیں عجب کیا ہے کہ کوئی خانقہ بھی ہو خانقہ کہتے ہیں جہاں بزرگ لوگ اپنا ایک گھر جیسا بنا کے رہتے ہیں اور وہاں پر ان کے مریدین بھی رہتے ہیں اس کو خانقہ کہتے ہیں چلو ذرا حال تو دریافت کریں دریافت میں نے پوچھنا بارے قریب جا کے اس نے ایک پیر مرد کو پیر مرد یعنی بہت بزرگ پیر کہتے ہیں بزرگ کو پیر مرد یعنی ایک بزرگ آدمی سے پوچھا کہ مجرہ عرض کرتا ہوں مجرہ کہتے ہیں چھک کر سلام کرنے کو کہ مجرہ عرض کرتا ہوں کہہ کر اپنی طرف متوجہ کیا لفظ مجرہ سن کر ان بزرگ کے کان کھڑے ہوئے اور فوراں آگ سے اینک اتار سیدھے ہو کر کلیم کو دیکھنے لگے کیونکہ مجرہ کا لفظ جو ہے وہ ہمارے یہاں پر رقاسہ ہیں جو ناچنے والی ہوتی رقس کہتے ہیں ڈانس کو رقاسہ کہتے ہیں ناچنے والی کو یعنی ڈانس کرنے والی وہ محفل میں مجرہ پیش کرتی تھی تو مجرہ کا نام سن کر مولوی حضرات جتے ان کی کان کھڑے ہو گئے فوراں آگ سے اینک اتار سیدھے ہو کر کلیم کو دیکھنے لگے تب اس نے زائد از از رکو جھک کر ان کو سلام کیا یعنی اپنا مجرہ دکھایا زائد از مطلب حض سے زیادہ جھکنا جس طریقے سے ہم رکو میں جاتے ہیں ایسے جھک کر سلام کرنے کو مجرہ کہتے ہیں اس بزرگ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے بعد سوال و جواب ہوئے مولوی صاحب کہاں سے آنا ہوا کلیم دہلی سے مولوی صاحب تقریب یعنی کیوں آیا کلیم امتحان امتحان بخت اور آزمائش نصیب کہ میرا امتحان تھا اور میں آزمائشوں میں مبتلہ ہوں اس لئے میں یہاں آیا ہوں مولوی صاحب علم و عمل یعنی کیا پڑھتے ہو کیا کام کرتے ہو علم مہنے کتنا پڑھے ہو عمل مہنے کیا کام کرتے ہو کلیم مدھت ترازی عرباب دول کہ میں عرباب مہنے دول مہنے اہلِ ہنر جو پیسے والے ہوتے ہیں ان کی کیا کرتا ہوں مدھت ترازی کرتا ہوں یعنی ان کی تعریف میں قصیدے لکھتا ہوں مولوی صاحب غرض و غائیت یعنی مقصد کیا ہے کلیم بتحصیل جاہ سروت بتحصیل تحصیل کہتے ہیں حاصل کرنے کو حصول کرنا جاہ سروت یعنی پرسی گدی سروت معنی پیسہ دولت عظمت حشمت تب اس بزرگ نے کلیم کو ہاں کے حالات سے مختصر طور پر مطلع کر دیا تب ان بزرگ نے کلیم کو اس جگہ سے حالات کے بارے میں شارٹ میں یعنی مختصر طور پر ساری بات بتا دی آخر کار کلیم میر مجلس کی خدمت میں حاصل ہوا ہے میر مجلس کہتے ہیں جو بیچ میں بیٹھا ہوتا یعنی اس کا اس مجلس کا سب سے بڑا آدمی اس کو میر مجلس کہتے ہیں وہ سمجھتا تھا کہ یہ وزیراعظم اور نائبر رئیس ہے کلیم سمجھا کہ یہ شاید یہ یہاں کے وزیراعظم ہے اور یہ بہت بڑے رئیس ہیں ان کے بڑے کرروفر ہوں گے کرروفر ملنے بڑے تھاٹ باٹ ہوں گے مگر دیکھا کہ ایک بڑے منخنی سا آدمی ہیں اور نیلی لنگی پہنے ہوئے طلبہ کو درس دے رہے ہیں لیکن اس کیا دیکھتا ہے وہ کہ ایک بڑے نازک سے ڈاڑی والے آدمی نیلی لنگی پہنے بیٹھے ہیں اور طلبہ کہتے ہیں سٹوڈنٹس کو یا بدھارتیوں کو درس بنے سبق دینا درس دے رہے ہیں کلیم کو یہ ذرا بھی نہ جچے کلیم کو یہ صحاب جو تھے یہ بلکل بھی اچھے نہیں لگے فارغ ہو کر یہ بزرگ کلیم کی طرف متوجہ ہوئے فارغ بنے بچوں سے فری ہو کر بزرگ ہاں حضرت فرمائیے کلیم بندہ ایک غریب مدد سے مشتاق تھا یہ حالیں باقی میری صورت سوال کہ میں ان رئیس کی جو دو سخا کہتے بہت دینا سخاوت ان کی سخاوت سن کر شہرہ معنی شہرہ سن کر میں مدد سے ان سے ملنے کا مشتاق تھا اب یہ حال ہے جو میری صورت کے پر لکھا ہے اس کا بقیہ حصہ میں اگلے لیکچر میں پیش کروں گی اللہ حافظ